بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز آج ہم ایکسرسائز 1.3 کا کوششن نمبر 11 کریں گے جس میں کہ the relation x and y اور y is equal to x square ایک relation دیا گیا ہے جس میں x and y دو دیے گئے ہیں اور y equal x square کے in the set has the domain positive integers find the range اس میں set دیا گیا ہے جو کہ positive integers کا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ہمیں کیا find کرنا ہے اس میں ہمیں find کرنی ہے range تو یہ یاد رکھنا کہ یہ جو first letter ہوتا ہے pair میں order pair میں یہ ہوتا ہے domain اور second جو number ہوتا ہے وہ ہوتا ہے range تو اب x ہم جو ہے x کی جگہ پہ یہ جو loss میں یہ جو y ہے y کا value find کرنا ہے تو y کس کے equal ہوگا یہ ہم y find کریں گے کیونکہ y جو ہے range ہے تو ہم y find کریں گے تو آئیے کرتے ہیں کس طرح کریں گے جی تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو order pair ملا ہوا ہے اس میں یہ جو first letter ہے مطلب کہ x ہے یہ ہمارا domain ہے اور y ہمارا کیا ہے range ہے تو ہمیں y جو ہے find کرنا ہے تو اب ہمیں جو ہے positive integers ملے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ set positive integers کا کتنے numbers پر مستمیل ہے تو ہم یہاں پہ ایک set بناتے ہیں کہ positive integers کا set لکھتے ہیں یہاں پہ ہم کہ x is equal to ہے x برابر ہے کس کے x برابر ہے 1,2,3 اور 4 کے تو یہ چلتے جائیں گے تو ہم یہ x کو لیتے ہیں 1,2,3,4 تو اب ہم کیا کریں گے equation کریں گے y is equal to x square y برابر ہے x square کے ٹھیک ہے تو y لکھیں گے اب x square کی جگہ پہ ہم کیا رکھیں گے 1 رکھیں گے x کی جگہ پہ square دے دیں گے تو y is equal to 1 کو square کیا ہو جائے گا 1 نہیں ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں کیا ملا domain ہمارا 1 ہے اور range بھی ہمارا 1 ہے ٹھیک ہے اب ہم put کریں گے x is equal to 2 کیونکہ یہاں پہ 2 ہے ٹھیک ہے اب ہم x is equal to 2 put کریں گے y is equal to x square یہاں پہ لکھیں گے y is equal to اب 2 کا square کریں گے 2 to the 4 ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں کیا ملا range ہمیں ملا 4 تو یہاں پہ ہمیں domain کیا ملا ہوا تھا 2 تو domain لکھیں گے اور اس کے بعد ہم range لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم لکھیں گے کیا x is equal to ہم لیتے ہیں 3 کے x لیتے ہیں 3 کے equal تو اب ہم یہاں پہ لکھیں گے y is equal to x square اور y is equal to 3 کا square کریں گے 3 کا square کیا ہوگا 9 ہوگا تو اب ہمیں یہاں پہ range کیا ملا 9 ملا تو یہاں پہ ہمیں جو domain تھا وہ 3 تھا اور range ہمیں 9 ملا تو اس کے بعد ہم x لیتے ہیں 4 کے equal ٹھیک ہے x لیتے ہیں ہم 4 کے equal تو y is equal to x square کرنا ہے تو y لکھیں گے اور ہم x کی جگہ پہ 4 رکھیں گے اور 4 کا square کریں گے تو y is equal to کیا ہو جائے گا y is equal to 16 ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں کیا ملا ہمیں جو domain ملی وہ domain ہمیں ملی ہوئی تھی 4 تو ہمیں range کیا ملی 16 ملی تو یہ تا اب ہم لکھیں گے اسے answer کی form میں لکھیں گے اسے تو ہمیں range کیا ملی یہاں پہ لکھیں گے range ہمیں ملی first ہمیں one ملی اس کے بعد ہمیں کیا ملی four ملی اس کے بعد ہمیں کیا ملی nine nine دیکھیں nine range ملی اور اس کے بعد ہمیں 16 range ملی یہ دیکھیں یہ range ہے تو 16 یہ ہو گیا آج کا answer امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا میرے چینل کو subscribe کریں اللہ حافظ